الملک الاشرف کے حملے کی شدت اور اپنی فوج کی کمزوری کو دیکھ کر سلطان جلال الدین شیدید بیماری کے باوجود اٹھے اور اپنے کوڑے پر سوار ہو گئے مگر اب معیشت ایزیدی کے نفاظ کے لیے ظاہری اسباب و عوامل آخری شکل پانے والے تھے تہتاریوں کے خلاف جہاد سے کنارہ کش رہنے والی بے حمیت مسلم حکومتوں کو باہیمی انتشار خانہ جنگی اور ترک جہاد جیسے عظیم جرائم کی سزا ملنا تیہ ہو چکا تھا بھارگاہ ربوبیت مسلم حکمرانوں کو سلطان جیسے محسن کے خلاف صفت آرات دیکھ کر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہتی تھی تہتاریوں کی شکل میں وہ ان کے لیے عبرتناک سزا خود تیہ کرنے والی تھی سلطان جلال الدین کو ان عاقبت نہ اندیش بے حص اور خوب دیدہ مسلمانوں کی نیگے بانی سے فارغ کرنے کا فیصلہ کیا جانے لگا تھا سلطان بمشکل گوڑے پر سوار تو ہو گئے مگر ان کے ہاتھ اس قدر کپ کپا رہے تھے کہ وہ لگام کو صحیح طرح نہ تھام سکے گوڑا کابو میں نہ آیا اور الٹے پاؤں چل کر چند گز پیچھے ہٹ گئے سلطان کی محض عمرہ نے یہ منظر دیکھا تو عرض کہنے لگے آلی جا آپ کی طبیعت بہت نازاز ہے کچھ دیر آرام کیجئے تاں کہ کسی قدر اضافہ کا ہو جائے یہ عمرہ اسرار کر کے سلطان کو عقب کے محفوظ حصے کی طرف لے گئے عدر الملک الاشرف کے نامور سالار عزیز الدین عمر نے خورزمی لشکر پر سخت رواوڈ ڈال لیا تھا جبکہ خورزمی دائیں بازو اور پائیں بازو کے سپاہی جو قلب لشکر سے فاصلے کے باعث سلطان کی میدان سے کنارہ کشی کی وجہ سے نہ سمجھ سکے تھے اس غلط فہمی میں امتلا ہوگے سلطان جلال الدین میدان جنگ سے فرار ہو رہے ہیں یہ سوچ کر ان کی حمد جواب دے گئی اور شامی فوج کے شدید حملے کے سامنے معمولی مضامت کے بعد وہ سر پر پاؤں رکھ کر باغ نکلے جو پیچھے رہ گئے وہ ہر طرف سے سلجوکی اور شامی فوجوں کے گیرے میں آ کر پھس گئے علق خان اور اطلس ملک سمیت سلطان کے کئی بڑے عمراء اور ان کے حلیف رکر الدین ارزان الرومی زندہ گریفتار ہوئے اتحادی افواج نے خورزمی فوج کے مفرور سپاہیوں کا چار سو تاقب کیا اور بہت سو کو قتل بھی کر دیا بچ نکلنے والے مفرورین کا یہ حال تھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بکھر کر ادھر ادھر بٹھکتے رائے گئے اور ان کے دشمن قبائل افراد ان کو چن چن کر ختم کرتے رہتے تقریباً تین ہزار خورزمی منتشر ٹکڑیوں کی صورت میں جانیت کی بستیوں کی طرف چاہ نکلے یہ قبیلہ گرجیوں کا حلیف تھا چنانچہ یہاں کے قبائل نے ارگر کے حیثائیوں کے ساتھ مل کر ان سب کو گیر لیا اور کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا اتحادیوں کا عام خیال یہ تھا کہ سلطان جلال الدین بھی اسی ہنگامہ مشہر میں جان بہاک ہو جکی ہیں اس لیے کئی دن تک اس کی لاش تلاش کرتے رہے ان کے ایک سردار نے اس جنگ کا قصہ سناتے ہوئے کہا ہم نے سلطان جلال الدین خوارعظمی پر حملہ کر کے ان کے لاشکر کو ایک ایسے کنارے تک دکیل دیا جس کے نیچے گیری کھائی تھی وہ سب گوڑوں سمیت فسل فسل کر ان میں گھرتے رہے اور ان کے پڑخچے اڑ گائے اگلے دن ہم نے اس کھائی میں جانگ کر دیکھا تو ایک زخمی کے سوا جس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی سب مر چکے تھے ہم کئی دن تک مقتولین کی لاشوں کو الٹ پلٹ کر دیکھتے رہے کہ کہیں جلال الدین ان میں تو نہیں خوارعظمی لشکر افرا تفری میں اپنے زائد اسلا مویشی سواریاں اور دیگر طوام ساز و سمان وہیں چھوڑ گیا تھا سلجوکی اور شامی افواج نے یہ سب لوٹ لیا چونکہ ان کے نزدیک ان ایشیا کا میار بہت کٹیا تھا اس لئے ہر سپائی نے اپنے حصے میں آنے والے سمان انے پونے داموں بیٹیا لوٹ مار کرنے والے زیادہ تر عرب بدو تھے انہوں نے جو سب سے قیمتی چیز ملی تھی وہ پچیس رتل وزنی سونے کا ایک ٹکڑا تھا جو سلطان جلال الدین کے خیمے سے ملا تھا مرخین کے بقول خوارعظمی فوج کو زیادہ نقصان شامی سپائیوں نے پہنچایا تھا ایک خوارعظمی قیدی کا کہنا تھا اگر شامی لشکر نہ ہوتا تو ہم سلجوکی فوج کو رون ڈالتے ان کے پچاس گھر سواروں تو میں نے قتل خود کیے تھے اس خنریز لڑائی میں شکست فاش کے باعث خوارعظمی فوج بالکل ٹوٹ کر پکر چکی تھی سلطان جلال الدین کے ہاتھوں سے تلوار چھن گئی اور تاتاری سلاب کو روکنے والا حفاظتی بند شکستہ ہو گیا یاسی چمن کے میدان جنگ سے نکل کر سلطان جلال الدین روح پر ناکابل برداش بوجھ لیے ہوئے سفر و مرز کی عزیتیں سہتے خلاد کی طرف روانہ ہوئے ان کے ساتھ صرف ساتھ آدمی تھے راستے میں ان کا گزر ملازگرد سے ہوا جہاں ان کی وزریعظم نے شہر محاصرہ کیا ہوا تھا سلطان اور اس کے ساتھی بوکھے پیاسے وہاں پہنچے وزریعظم نے ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا شہر فتح ہونے کا قریب تھا مگر سلطان نے فلفور وزریعظم کو محاصرہ اٹھا کر اپنے ساتھ چلے کا حکم دے دیا خلاد پہنچ کر سلطان نے وہاں ٹھہرنے کی بجائے فوری کوچھ کا حکم دیا سواریوں کی کمی کی وجہ سے صرف ضروری استاذ و سمان خزانے اور اپنی مستورات کو ساتھ لے کر وہ عزبائی جان کی طرف کوچھ کر دیا خلاد بھی متعین خوارزمی محافظ بھی وہاں سے نکل گئے سلطان نے وزریعظم کو باقی مانت عراقی سپاہیوں کے ساتھ سقما بات کے علاقے میں چھوڑ کر سرحدوں کی نگرانی کی تاقیب کی اور خود خوی چلے گئے ادھر الملک الاشرف کی افواج نے پیش قدمی کر کے خالات پر قبضہ کر لیا الملک الاشرف جانتا تھا کہ تاتاریوں سے مدافت کے لیے سلطان جلال الدین کا وجود امت کے لیے نہایت غنیمت ہے اور اگر یہ حصار ٹوٹ گیا تو تاتاری کسی بھی وقت اس کی ریاست پر حملہ کر دیں گے اسے یہ بھی اندازت تھا کہ سلطان کی یہ شکست آئندہ کسی جوابی حملے میں فتح میں بدل سکتی ہے اس لیے فاتح ہونے کے بوجود اس نے پیام سلح میں پہل کی اور سلطان کی وزریعظم کو جو سکمہ بات میں ٹھہرہ ہوا تھا اپنا خط لکھا آپ کے آقا مسلمانوں کے سلطان ان کے حکمران اور ان کا سہارہ ہیں وہ تاتاریوں اور عالم اسلام کے درد ترمیان رکاوٹ اور دیوار ہیں ہم سے یہ بات مخفی نہیں کہ ان کے والد کی موت سے امت مسلمہ کن مسائب کا شکار ہوئی ہے ہم جانتے ہیں کہ سلطان جلال الدین کی شکست کا مطلب اسلام کی شکست ہے جس کا نقصان ساری امت کو ہوگا آپ تجربکار انسان ہیں سیاسی نفع و ذر کو ضرور سمجھتے ہیں سرد و گرم چیشت ہیں کیا آپ سلطان کو کسی ایسے معایدے کی ترقیب نہیں دے سکتے جو سب کے لیے درست اور بہتر ہو آپ کیوں انہیں ایسی بات پر امادہ نہیں کرتے جو دنیا اخبی میں زیادہ قابل تعریف اور اللہ کے زیادہ قریب کرنے والی ہو الاؤدین کے قباد اور اپنے بھائی الملک القامل کی طرف سے میں زمانت دینے کو تیار ہوں کہ وہ سلطان کو ہر موقع پر مدد کریں گے قریب ہوں یا دور اپنی نیتوں کو صاف رکھیں گے ایسی اقدامات کریں گے جن سے کشید کی دور ہو اور انتشار ختم ہو دوستو نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ موسیقی